اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ اور مبارک محفل میں ناظرین آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال انتہائی اہم ہے سوال یہ ہے کیا موبائل میں آیات کی ٹونز لگانا یا کور پیج رکھنا کیا یہ درست ہے چونکہ بہت سارے نوجوان ہیں شوقیہ طور پر اور یوں ہی چونکہ قرآن سے محبت ہے ایک مذہبی کتاب ہے تو آدمی اس کی آیات کی ٹونز لگاتا ہے بس اوقات رکھتا ہے یا کور پیج پر بھی رکھتا ہے اس طرح کی چیزیں اسلامی چیزیں تو کیا یہ درست ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں شیخ موجود ہیں آئیے ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ جیسا کہ آپ نے سوال سنا تو کیا آیات کی ٹونز وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کور پیج پر کچھ ایسا اسلامی دیکھیں دو چیزیں ہیں سوال میں ایک تو یہ کہ موبائل کی سکرین پر آیات وغیرہ لگا سکتے کی نہیں تو اس میں تو اگر مقصد یہی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے یا کوئی دعا ہے اس کو پڑھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دھیان اپنا ہوگا کہ یہ بہرمتی نہ ہو خاص طرح سے قرآن کی آیات ہیں تو ایسا چالو کر کے آپ اس پر بیٹھ گئے یا کہیں پھیک دیا تو اگر آپ اس کو لگا رہے ہیں تو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی اس کا دھیان دینا پڑے گیا لیکن اگر آپ موبائل دھیان نہیں دے پاتے تو یہ سب نہیں کریں گے اس میں جو کور پیج پر آیات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو آدمی اگر باتروم میں گئی اگر وہاں پہ وہ چیز اوپن ہو گئی کھل گئی تو سامنے آگئی ہاں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حفاظت بھی کرنا اس کو بند کر دینا یعنی ہر طرح سے کسی بھی طرح سے بہرمتی نہ ہو پہ ہر طرح سے اس کی کوئی بہرمتی نہ ہو جہاں اس کی ضرورت نہ ہو وہ چیز آف رہے اگر اتنا خیال لگ سکتا ہے تو رکھے اور نہیں خیال لگ سکتا ہے تو یہ چیزیں نہ رکھنے کوئی اور چیز اس میں لگا سکتا ہے اور دوسرا جو سوال یہ ہے رنگ ٹون کا مثلا یہ کہ کوئی آپ کو فون کر رہا ہے تو اس میں قرآن کی آیت سنائی دے یا کوئی آپ کو کال کر رہا ہے تو جو رنگ ہو آیت کی شکل میں ہو تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن کی قیرت کا پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنانا کسی کو سننا قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فستامی کہ اس کو سنو اور چپڑھو یہ اصل مقصد ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا لیکن یہ مقصد یہاں پہ پورا نہیں ہوتا ہے آپ کو کسی نے کال کیا اور وہ سن رہا ہے آیت ہو سکتا ہے سنے ہو سکتا نہ سنے اور کب اس کو کاٹ دے آپ نے فون اٹھا ہے تو فوراں وہ کر جائے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں دے گیا ایک آیت چلی آدھی آئے پڑھ سے آپ نے اٹھا لیا تو ختم ہو گیا تو یہ قرآن کی ایک طرح سے بے حرمتیہ نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی رنگ ٹون ہے یعنی ایک آدمی کا فون آ رہا ہے اور جو آواز آ رہی ہے رنگ ہو رہی ہے وہ قرآنی آیت کی شکل میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی وہاں بھی کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اٹھائے گا پڑھ سے اس کو کار دے گا یعنی یہ کہہ چل نہیں ہے آدھی ادھری کہیں بھی اس کو کار دے گا یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو رنگ ٹون پہ قرآن کی آواز رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور بتاہ وال پیپر وغیرہ ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہاں تلاوت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے تو اگر اس کی حفاظ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن رنگ ٹون میں قرآن کی گنجائش نہیں ہے یہاں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے جی شکل حمدللہ کہ یہ اہم باتیں آپ نے سامنے رکھی ہیں فی نفس ہی تو غلط نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی وجہ سے یہ مفسدات جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ کہیں بھی وہ فون کٹ جاتا ہے تو ظاہر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور وہ ریایت نہیں ہوتی ہے فی نفس ہی دیکھئے اصل مقصد کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کوئی سنے کوئی اس کو سنے آدمی فی نفس ہی رکھا تو غلط نہیں ہے یہ ساری چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے مقصود مقصد کیا اس کو رکھنے کا کیا مقصد ہے صرف ایسے ہی سنانا تفریح کیلئے تو قرآن تو اس کے لئے نہیں ہے تفریح کیلئے اور اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم سنیں گے پوری آیت مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے آدمی اس کو کٹ دیتا ہے آپ فون کٹ کریں گے میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آیت کہاں پڑھی آ رہی ہے اور فون کٹ ہو جائے گا تو وہ مناسب نہیں ہے رینٹون پہ بھی آپ بھی اٹھا لے گا فون کوئی کر رہا ہے آپ سوچیں کہ ایک منٹ بزنے دو تب تب وہی کٹ دے گا آپ کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لئے یہاں نہیں لگانا چاہئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے اس سے مطالق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور خاص سے یہ نکتہ کہ آدمی جو ٹونز اگر آیات کی رکھتا ہے تو اس میں قرآن کریم کی بہت زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے اور بساوقات ایک مسلمان اس کی ایسے بے حرمتی کرتا ہے کہ وہ خود کر رہا ہوتا اسے حساس نہیں ہوتا ہے قرآن کریم کی آیتیں بچتی ہیں اور آدمی کاٹ دیتا ہے وہ آیت پوری نہیں ہوتی ہے اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے تو اس طرح کی کئی اور کب آتے ہیں جن کا تذکرہ شیخ نے کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی اور آپ مسلسل ہم سے اس طرح کا دینی استفادہ کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ آج کیلئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں